موسیقی اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارنگ سیف شیلی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ لی اور میں ہوں زبیر شارک زبیر کیسے مزا جاہاں میں بلکل ٹھیک تھا تاہرہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کیریے سے اللہ کا شکر گرمی کا زور کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے زور پکڑتی جا رہی ہے لیکن ہی بارش ہو جاتی ہے تو وہاں سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی بارش ختم ہوتی اس کے بعد پھر سے وہ یہ حبس کا موسم خاص سا خوفناک موسم سو یہاں پہ میں اپنے بزرگوں سے یہ ضرور کہوں گی اپنا بہت سا خیال لکھیں پانی کا انٹیک زیادہ کرے اور جب یہ صبح آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ گو کے چھٹیاں بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود سڑک پہ ٹرافک کا ایک بے ننگم شور اور بہت زیادہ ٹرافک آپ کو دیکھتے سے بچانی جاتی ہیں تو اب ٹرافک کا نظام چلانے کے پیچھے ایک پوری ٹیم تشکیل دی جاتی ہے کہ وہ ٹرافک کے نظام کو سمحا لے کیونکہ انہی کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں سیفلی گھر سے باہر نکالنا اور ہمیں اپنے کام پہنچانا اور اپنے آفس والی جگہ سے یا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے سیفلی دوبارہ گھر تک پہنچانا یہ ان کا کام ہوتا ہے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ان ٹرافک کے جو رولز ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ان پہ عمل درامت کرنا بالکل سو اسی پہ بات کریں گے آج ہم کی کیا کیا ٹرافک کے قوانین آپ کے لیے بنائے گئے ہیں کس طرح سے آپ نے اس پہ عمل کر کے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایس ایس پی ٹرافک سر غزنفر علی شاہ صاحب سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ ٹرافک پولیس کیا کیا اقدامات کر رہی ہے آپ کی حفاظت کے لیے اسلام علیکم سر جی ویلکم اسلام سر ایک ہم بلاتے ہیں یہ آپ کا بہت شکریہ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لاہور میں شروع کیے گئے ٹرافک رسپانس یونٹ کا مقصد کیا ہے یہ کس طرح سے عوام کو پبلک کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ ٹرافک رسپانس یونٹ جو روڈز کے اوپر پبلک ہے اس کو امیجیٹ ریلیف پہنچانے کے لیے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایکسینٹ کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ٹرافک جیم کسی جگہ پہ کریئٹ ہو جاتا ہے جو روٹین میں نہیں ہوتا اب جو ہے وہ ہمارے ٹرافک کی ڈپلائیمنٹ تو ہوتی ہے مختلف پوائنٹس کی اوپر ٹرافک رسپانس یونٹ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ پوائنٹ کی لیوٹی چھوڑ کے کوئی بندہ وہاں پہ جیم کو کھلوانے کے لیے نہ جائے ہمارے پاس ایسے موبائل یونٹس شہر کے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہوں جو کہ فوری طور پہ ایسی جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ کوئی ٹرافک انجیسٹن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گئی ہے اور اس کو جا کے کلیئر کرائیں ٹھیک ہے سر لہور میں جو ٹرافک کی بھیٹ بہت زیادہ ہے امومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب بھر سے لوگ یہاں پہ لہور میں موجود ہوتے ہیں بہت سے اپنی معاملات کو لے کے سوڈنٹس بہت زیادہ موجود ہیں آفس کے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں سو اس حوالے سے جو روڈ سیفٹی ہے اس کے کیا کیا خطشات جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن جو بھیڑ ہے ٹرافک کی اس کی وجہ سے جو روڈ سیفٹی ہے اس کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں سب سے پہلے تجھے کہ جہاں پہ ٹرافک کنجیسٹن ہوگی تو بڑی لوجیکل بات ہے کہ تھوڑی سپیس کے اندر زیادہ گاڑیاں ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹکراؤ یا ایکسیڈنٹس یا ہاتھ ساتھ ان کی جو پاسیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک کی بھیڑ کی وجہ سے اس کا ایک سیکلاجیکل ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے جیسے وہ لیٹ ہو رہے ہیں جب ٹرافک کھلتی ہے تو اس کو وہ رش کرتے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کریں وہ سوور سپیڈنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تیسرا جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرافک میں فسنے کی وجہ سے بھیڑ کی وجہ سے روڈ ریج جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور روڈ ریج پھر ایک وجہ بنتی ہے ٹرافک ایکسیڈنٹس کی سر میرے لگنا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹرافک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کون کونسیسٹی نئی ٹیکنالوجیز ہیں کیا حقوقت عملی ہے جو کہ نافذ کی جاری ہے جسے ہم ٹرافک کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیسنگ کے ہر فنکشن کے اندر یہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے ٹرافک جو ہے اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ دو تین طرح سے اس کے اندر ٹیکنالوجی کو انٹرڈیوز کروا رہے ہیں ایک تو یہ کہ سیف سیٹی کی مدد سے ہم اے این پی آر کیمرہز جو ہیں وہ شہر کے مختلف سپارٹس پر انسٹال کیے گئے ہیں تاکہ جو ٹرافک کی ریگولیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے اب ریگولیشن کا مطلب کیا ہے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا آپ کو کہ ایک جو ہے وہ شہر کے جو مختلف چوک ہیں وہاں پہ مختلف اوقات میں ٹرافک جو ہے وہ کسی طرف بہو اس کا زیادہ ہوتا ہے کسی طرف کم ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ رہشی علاقہ اگر جو ہے وہ ڈی اے چے کے اندر جہور ٹون کے اندر ان جگہوں پہ ہے اور جو دفتری علاقہ ہے وہ اگر جیل روڈ کی اوپر یا مال روڈ کی اوپر ہے تو وہ سوو کے ٹائم پہ جو رش ہے وہ زیادہ ٹورز مال روڈ ہوگا اور شام کے ٹائم پہ ٹورز جو ہے وہ ان ریلیڈینشل ایریا میں ہوگا جو ہمارے ٹیکنالوجی بیسٹ انٹیلیجنٹ سگنل مینجمنٹ سسٹم ہے وہ یہ دیکھے گا کہ کس ٹائم پہ کس سمس جانے والی ٹریفک کو کتنا ٹائم دینا ہے تاکہ ٹائم کو ایفیشنٹلی یوٹیلائز کیا جا سکے سر اب یہ آپ سیفشری کا ذکر کرے تھے تو یہاں جو ای چالان سینٹر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیفشری کا ای چالان کا جو ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ کتنا ہیلپفل ہو رہا ہے ٹریفک کی نظام کو بہتر بنانے میں اور سپیشلی وائلیشنز کے سر تک کم دیکھی جا رہی ہیں جی یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ساری ٹریفک کنجیسشن ہے یا اکسیڈنٹس ہیں وہ وائلیشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں اب ان وائلیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہماری ڈپلائیمنٹ جگہ جگہ کے اوپر ہے لیکن ہم ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیف سیٹی اس میں ہمارے لیے یہ مدد کر رہا ہے کہ بہت ساری جو ایسی وائلیشنز ہیں جیسے لین کو کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے ٹریفک سگنلز کو جو ہے وہ اگر کوئی بندہ وائلیٹ کر رہا ہے سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں پہنی ہویا بائیک چلا رہے ہیں اور ہیلمٹ آپ نے نہیں پہنا ہوا تو ان تمام وائلیشنز کی شکل میں جو سیف سیٹی کی کیمیرہز ہیں ان کے ذریعے سے انفرسمنٹ ایکشن کیا جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اب جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ان کو ہر وقت دیکھ رہی ہے تو وہ پھر وائلیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ٹریفک لاز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر ہمیں بہت مدد مل رہی ہے سر جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جب سے سیف سیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس کے بعد ای چلاننگ کا ڈپارٹمنٹ شروع ہوا ہے تو سر کیمرہ اپنے حساب سے چلانس کر رہا ہے لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور یہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے جو ہمارے ٹریفک سارجنٹس کھڑے ہیں وارڈنس کھڑے ہیں روڈز پر سر ان کے پاس اب کیا اختیارات ہیں چلان کرنے کے کہ ای چلاننگ کے بعد وہ اب کون کون سے چلان خود کر سکتے ہیں فیزیکلی طور پر جو ای چلانس ہیں وہ بسیکلی ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہمارے جو ٹریفک سارجنٹس آن گراؤنڈ کھڑے ہیں ان کی یہ ایک ایڈیشن ہے کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ لے کے تو سارے کی سارے کیمرہ کو دے دئیے گئے ہیں جو ہمارے ٹریفک وارڈنس ہیں جو قانون کے اندر ان کے لیے پیرے سے چلاننگ کی اور انفورسمنٹ ایکشن کی پاورز موجود ہیں وہ ساری کی ساری بدستور اسی طرح سے ایپلیکیبل ہیں یہ کافی مسکنسپشن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں میرا چلان کریں میرا تو آلیڈی کیمرے سے چلان ہو چکا ہوا ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ مسیوز کیا جا رہا تھا بلکہ سر جس طرح سے ہم سکنل والیٹ کریں گے رونگ لین میں اپنی گاڑی کھڑی کر دیں گے ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو یہ سارے کے سارے اختیارات وہاں روڈ پر ٹریفک وارڈن کو بھی ہیں کہ اگر وہ دیکھے تو وہ میں چلان کر سکتا ہے جی بالکل اس کو یہ اختیارات ہیں لیکن جو ہے وہ قانون کے اندر ایک جنرل پرنسیپل یہ ہے کہ آپ ایک ہی جرم کے لیے دو دفعہ سزا نہیں آپ کو دیا سکتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا ایشو ہو جس کے اندر بعد میں یہ پردہ چلے کہ اس ایک سگنل کی وائلیشن پر اس کو جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے بھی چلان ہو چکا ہے اور اس کو ٹریفک وارڈن نے بھی چلان کر دیا ہے تو اس میں سے ایک چلان کینسل کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک وائلیشن کی اوپر اس کو دبل جو پارڈی جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے سر اکثر لوگ ہم سے یہ بھی شکایت کہتے ہیں کہ وارڈن نے ہمارا غلط چلان کر دیا اور اس حوالے سے اگر کوئی شہری کمپلین کرنا چاہے تو کہاں کر سکتا ہے دیکھیں کمپلین کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے فورم موجود ہیں جس کے اندر ٹریفک کے اپنا بھی ایک ہیلپ لائن موجود ہے پھر ہمارا 1787 ہے اس کے اوپر کی جا سکتی ہے پھر جو 15 کے کال کر کے اس کے اوپر کی جا سکتی ہے سیٹیزن پورٹل موجود ہے تو ملٹیپل فورم آویلیبل ہیں جہاں پہ کوئی بھی اگر کسی شہری کو شکایت ہو تو وہ ضرور اس شکایت کو درج کے با سکتا ہے سر جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر وی وی ای پی پروٹوکالز لگ جاتے ہیں وی وی ای پی روٹ لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایک پوری سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کی سنسٹیف وقیانز ہوتے ہیں جس پہ جو ٹرافک کی ٹیم ہے وہ بہت ہی بہتر اور منظم طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہے تو سر اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے کیا تھنگ ٹینک سوچتے ہیں اس دوران تو سر زیادہ یہ کائنڈی شیئر کیجئے اس طرح کے کوئی بھی جو مومنٹ پلان ہوتی ہے اس کے اندر ہم دو تین بیسک ابجیکٹوز کو ذہن میں رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کسی نے کسی سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر چاہے وہ وی وی ای پی مومنٹ ہو چاہے محرم یہ اس طرح کے کوئی ایونٹ ہو پی ایس ایل کے ٹرنمٹ چل رہا ہے کوئی انٹرنیشنل ہمارے پاس جو ہے مدے نظر رکھ کے کی جاتی ہے کہ پبلک کی جو انکنوینیس ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے چنانچہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ٹریفک کو روکنا ہے کسی جگہ سے یا کوئی ڈیورشنز لگانی ہے وہ منیمم ٹائم کے لیے ہوں اور اس کے لیے انکنوینیس منیمم ہو اس کے لیے جو پلاننگ ہے اس کے اندر میجر چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو اس مقصد کے لیے کیسے ڈائیورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہیومن ریسورس بھی ہے ہمارے لاجسٹکس بھی ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس مومنٹ کی طرف ان ریسورسز کو ڈائیورٹ کر کے اس ایونٹ کو ہر طرح سے سیکیور اور سمود بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں سر آخر پر کوئی پیغام دینا چاہے ہیں شہریوں کے لیے آپ تو ضرور دیجئے گا جی شہریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ٹریفک پولیس دن رات چاہے وہ بارش ہو رہی ہو چاہے دھوپ ہو جس طرح کا موسم ہو وہ آپ کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے روڈز کی اوپر موجود ہوتی ہے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں ٹریفک قوانین کا اعترام کریں تاکہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ایک سیف اور سیئر سفر کو یقینی بنا سکیں بہت شکریہ سر جی نازجین یہ تھیں ہمارے ساتھ اس اس پی ٹریفک پنجاب سید گنزنفر علی شاہ صاحب انہوں نے میرے ٹریفک کے بارے میں بتایا کس طرح سے یہ ٹریفک کو نورمل بنانا کی کوشش کرتے ہیں عام شہریوں کے لیے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محضب موشرا محضب قومیں قانون کا اعترام کرتی ہیں اگر آپ قانون کا اعترام کریں گے تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کی ہی سیفٹیت ہے اب ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام good morning safe city اور ایک دور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وقت ہو جاتا ہے ہمارے بہت ہی interesting segment کا جس کا نام اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اب تو پتہ چل جانا چاہیے ہمارے segment کا نام ہے جس میں ہم آپ کے لیے بہت ہی interesting سی خبر دھونکے لاتے ہیں اور زبیر سے پوچھتے ہیں کہ کون سی خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جی دھائرا میں خبر تو ناظرین سے اپنے بہلے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا ہمیشہ کی طرح as usual سوال کی بغیر تو میرا ہی نہیں سکتا اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کبھی بوٹ کا سفر کیا بہت دفاع کہاں کہاں کیا کدھر کیا بوٹ کا سفر میں نے خیر پاکستان سے باہر جانے کیلئے نہیں کیا لیکن کراچی میں کراچی میں بہت دفاع کیا وہاں بھی کیا ویسے بھی آپ کسی پارک پہ چلے جائے تو وہاں بھی شوڑ شوڑی بوٹس تو ہوتی ہیں آپ کسی بھی پارک میں چلے جائے لیکن بڑی بوٹ کا سفر بھی سوری میں نے کیا ہوا ہے لیکن کراچی بھی کیا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی ایسی بوٹ پہ آپ بیٹھیں جو کہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو یہ ویسے میں نے بہت سے کارٹونز میں اور ایسی چیزوں میں تو دیکھا ہے لیکن ریالیٹی میں بھی ایسا ہونے لگے ریالیٹی میں بھی ایسا ہونے لگے اب بوٹس پہ انہا شروع ہو گئی ہیں تکنالوجی کچھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے نئی سے نئی انونشن ہو رہی ہیں نئی سے نئی کریشن ہو رہی ہیں تکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے تو یہ ریپورٹ یہ خبر میں اپنے ناظرین اور آپ کو بھی شناتا چلوں یہ بڑی ہی ایک حیرت والی اور تکنالوجی کا شاکار ہے کہ ایک ایسی بوٹ تیار کی گئی ہے سویڈن کے اندر جو کہ اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ تجربہ ان کا بہت سکسیسفل رہا یہ تجربہ ان کا بہت سکسیسفل رہا اور یہ ایسی بوٹ بنائے گئی ہے سویڈن کے اندر جو کہ پانی کی سطح سے زیادہ نہیں تھوڑی اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے مطلب پر پر ہے پر پر اس کو بلکل اس کو فیری ایلیکٹرک بوٹ کا نام دیا گیا ہے اور بلکل اور جو ان کے بنانے والے ہیں جو اس کے سائنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بوٹ ہے اس میں تیس لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کشتی عام کشتیوں سے بوٹ سے اسی فیصد کم اس کے اندر توانائی لگتی ہے کہنے کا مطلب پاور ہے وہ ایٹی پرشنٹ کمپاریٹیب لی تو ادر بوٹ اس کے اندر کم بلکل خوبصورت بوٹ ہوگی اور یہ سویٹر میں بنائی گئی ہے اور یہ ایک نیا شاکار ہے اور جو ریسرچرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اس کا نیکس ورجن بھی پیدا کریں گے جس سے ہم اس کی جو اڑنے کی صلاحیت ہے اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں جس تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور رووٹس کا دور چل رہا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کو صرف ایسی چیزیں نظر آئیں گی انسان تو کہیں چھپے جائیں گے انسان کو ریپلیس کر دیتی ہیں بہت سے چیزیں بنانے والے انسان ہی ہوتے ہیں ہوتا تو ضرور ہے لیکن خدا نے جو پاور انسان میں دی ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ جتنی مرضی بھی ٹیکنالوجی آگے چلے جائے وہ صلاحیت جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کسی اور مشین کو نہیں مل سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا دلچسپو عجیبو غریب خبر ہے جس طرح سے آپ نے سوال پوچھا اور وہی سوال آپ سے دوبارہ پوچھے ہوئے ہوتے دیفنیٹلی فوراں واپس ہی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپل کی موبائل تو use کیا ہوگا watch بھی استعمال کیے اپل کا موبائل تو میرے پاس ہے میں اپل user ہوں پسلے 8-10 سالوں سے اپل کی watch میں نے استعمال نہیں کی لیکن market میں available تو ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی watch کسی ڈوبتے کو بچا بھی سکتے ہیں اس کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں watch کسی کی زندگی بچا لے کسی کی زندگی نہیں سمجھ میں نہیں سمجھ کرتا ہوں خبر بتائیں ہاں جلدی بتاتے ہوں آپ کو کہ اپل کی smart watch ہے اسی طرح سے کسی ایک شہری نے پہنی ہوئی تھی اور وہ پھس گیا سمندر کی لہروں میں اس کی جان چھن جانے کا خدشہ تھا یعنی اس کی جان چلے جانے کا خدشہ تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں آیا جب وہ لہروں میں دوب رہا تھا اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے ہاتھ میں watch پہنی ہوئی ہے اور اسے immediately watch کتھر ہی امرجنسی کنٹرول روم سے ریسکیو سے پولس سے کہ میں اس جگہ موجود ہوں اور اس طرح سے میں stuck ہو گیا ہوں اور اب یقین مانے ایک گھنٹا اسی طرح سے survival کی جنگ چلتی رہی مطلب کہ وہ تہرنا تو جانتا ہوا لیکن چونکہ وہ بری جگہ stuck ہو گیا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں اس کو کتنی مدد دی ہوگی اور یہ آسٹیلیان شہری تھا اور آسٹیلیا میں اس طرح سے definitely وہ watch waterproof بھی ہوگی اس کے بعد وہ خراب نہیں ہوئی اور اس کی جان بچ گئی تو جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا دلچسپ عجیب تو آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور کومنٹ کہا کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں ہمارا twitter account اپی ایسی ہے safe cities ہمارا فیس بک اکاونٹ ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں اپنا فیڈبیک دیجئے اپنی قیمتی آرہا سے مہگاہ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے اور دہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ